میں ساری دنیا میں ستر سال کی زندگی میں ساری دنیا میں پھیرا ہوں میں نے باہر سے جو بار بار میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسے پتا چلا کہ پاکستان میں ہم نے کیوں انصاف لانا ضروری ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اور اس ملک کی اس کو خوشحال کرنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کیوں انصاف لانا ضروری ہے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اور اس ملک کی اس کو خوشحال کرنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ میں نے وہ معاشرے دیکھے ہوا ہیں جدر خوشحالی ہے کیونکہ وہ انصاف ہے میں جب ایک چھوٹی عمر میں جب میں ایک برطانیہ گیا تو میں نے ان کا نظام دیکھا اور پھر اس کو سٹیڈی کیا کہ کیوں وہ خوشحالی ہے اور کیوں یہاں سے لوگ ہمارے اتنی مشکلوں سے محنت قوش کر کے کس طرح پہنچتے ہیں نوکریوں ڈھونڈنے کے لیے تو میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے مسئلے کیوں ادھر ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات کے بیکاریوں کی طرح دنیاں سے بھیگ مانگتے پڑتے ہیں ایک اب یہ ساری قوم کو ذرا سمجھنا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے ملک کے ساتھ پاکستان کا پرائیم منسٹر وہ جاتا ہے برطانیہ لنڈن وہ کیا کرنے جا رہا ہے لنڈن وہ لنڈن جا رہا ہے پاکستان سے چوری کیے ہوئے پیسے کے گھر کے اندر جو پاکستان کا سزائی آفتہ مفرور جدر وہاں جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا تھا کہ وہ جناب علاج کروانے جا رہا ہے یہ اس کو ملنے جا رہا ہے یہی نواز شریف مشرف کے دور پہ اس ملک سے جھوٹ بول کے گیا تھا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا جبکہ آٹھ سال کے بعد سعودی ریبیہ کا شہزادہ آیا نہیں اور اس نے معاہدہ دکھایا جو اس نے مشرف سے کیا تھا اور اس کو این آر او ملا تھا تب اس کی چوری رک گئی تھی جو اس کے چوری کے کیسز تھے ہدایبہ پیپر ملکے وہ رک گئے تھے کیونکہ معاہدہ کر کے گیا تھا اب یہ تماشا دیکھیں کہ یہ وہ آدمی ہے جس کو سپریم کورٹ نے ڈیٹھ سال جی آئی ٹی کے اندر انویسٹیگیٹ کر کے جس کے اندر دو بریگیڈرز بھی تھے اس کے اندر اس کو سزا ملی اور وہ ابھی سزا آفتہ آدمی آج پرائیم منسٹر پاکستان کا جا رہا ہے جو اس کا بھائی ہے اور میں بھائی کا بھی بتا دوں کہ اس کے بھائی کو اور بیٹے کو سزا ملنے والی تھی یہ جو ایف آئی اے کا کیس ہے اس میں ان کو سزا ملنے والی تھی تو یہ وہ اس کو سازش کے تحت اوپر بٹھایا گیا آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ گواہ بچارے دو مہینے کے اندر سارے گواہ مارے اور ابھی تک کوئی پتا نہیں چلا کہ وہ کیسے ان ساروں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پھر جو ڈاکٹر ازوان جو انویسٹیگیٹر تھا ہے فائیہ کا وہ بھی مار گیا یہ وہ آدمی ہے جس نے جس کے اوپر ہیومن رائٹس کی ووچ یا ایمنسٹی کی رپورٹ ہے کہ ستانوے سے ننانوے تک کوئی ایکسٹر کئی سو لوگ پولیس مقابلے میں مارے ہیں عابد باکسر کا بیان ہے کہ یہ ہمارے سے پولیس مقابلے پر لوگوں کو برواتا تھا یہ اور رانہ سناولہ ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے موڈل ٹاؤن دن دہارے پولیس کے ذریعے لوگوں کو قتل کیا بارہ لوگوں کو اور ساٹھ لوگوں گولیاں لگیں اب یہ دیکھ لیں کہ یہ اب جا رہا ہے وہاں اور فیصلہ کیا ہونے لگا ہے پاکستان کا فیصلہ کیا فیصلہ ہونے لگا ہے وہ جو کہ سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے پاکستان میں آرمی چیف کی اس کے اوپر فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر آگے بھی مزید کہ اس ملک کی تقدیر کے الیکشن کب ہوں گے نہیں ہوں گے کتنی دیر کیر ٹیک ہے یہ سارے فیصلے ایک ملک کا بڑا تیس سال سے جو اس ملک کو چوری کر کے ملک سے پیسہ باہر لے کے جا رہا ہے وہ فیصلہ کرے گا تو میں پہلے تو یہ آپ کو صرف بتانا چاہتا تھا کہ یہ کسی بھی سیولائز ملک جن کو ترقی آفتہ ملک ہم کہتے ہیں وہاں کو تصور نہیں کر سکتا اس طرح کی چیز کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ سب سے پہلے وہاں قانون کی حکمرانی ہے جو بھی ملکیں برطانیہ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر قارون کی حکمرانی ہے رول آف لوہ ہے وہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ طاقتوار کہے چوری بھی کرے کرپشن بھی پکڑی جائے سزا بھی مل جائے لیکن وہ این آرو لے لے کبھی برطانیہ ہمیں سنیں کسی نہیں این آرو نہیں لیا ہے کسی کی مجال ہے کسی طاقتوار کی کہ وہ کہے کہ آج ہی میں نے جرم کیا ہے لیکن تم ہوتے گو lets مجھے پوچھنے والے اور بلیک میل کر کے این آرو لیا اس نے مجھے جو لانگ مارچز کیوں کی تھی انہوں نے میرے خلاف جو میرے خلاف تین دفعہ لانگ مارچز کی تھی کیوں کی تھی این آرو لینے کے لئے کیوں انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تھا فیٹف کے اوپر این آر اور نے لے دے کے لیے کہ کسی طرح میں ان کی چوری معاف کر دوں میری ساری تقریر سن لے پہلے دن سے میں نے کہا کہ میں ان کو این آر اور نہیں دوں گا کیوں نہیں دوں گا کیونکہ یہ کون سے ملک کا نظام ہے انصاف کا کہ بجائرہ چھوٹا چور جیل میں چلا جائے اور بڑے بڑے ڈاکو کانون کے اوپر چلے جائیں تو اس کے اوپر تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ایسے نظام نہیں چل سکتے جو چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالے اور بڑے ڈاکوں کو نہ پکڑ سکے تو تباہی کا تو سب سے پہلے یہ سبب ہے کہ رول آف لائی نہیں ہے پاکستان میں یہ سارا جو تماشا ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ یہاں کانون کی حکمرانی نہیں ہے یہاں طاقت کی حکمرانی ہے یہاں جو طاقتوار ہے وہ جو مرزی چاہے کر سکتا جو یہ سارا آزم سواتی کا کیس ہوا یہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں میں ایف آئی ایر ای نہیں کٹوا سک رہا ملک ایکس پرائیم منسٹر کیونکہ طاقتوار سامنے کھڑا ہوا ہے جدھر طاقتوار سامنے آتا ہے ادھر انصاف چلا جاتا ہے صرف صرف جو کمزور آدمی ہے جو مرا ہوا ہے جو بچارہ گرا ہوا ہے جو 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 سارا دن دھیاری کر کے محنت کرتا ہے وہ بچارہ صرف وہی آدمی ہے جو جیلوں میں جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ قصوروار ہو یا نہ ہو جیل میں چلا جائے گا طاقتوار کو یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ سارے ملک میں ڈیل کی جا رہی ہے یہاں طاقتوار ڈاکوں سے ڈیل کی جاتی ہے ان کو جیلوں میں نہیں سزا نہیں ملتی ڈیل ہوتی ہے تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے تو پہلی چیز تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی بھی کوئی قوم جہاں جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ ترقی نہیں کر سکتی آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے جو غریب ملک ہیں آپ ذرا ان کو ایک ایک ملک دیکھ لیں اور ایک ایک جگہ آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی وہاں طاقتوار قانون سے اوپر ہے وہ بھی پیسے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج رہا ہے وہ بھی باہر بینکوں کے اندر بڑے بڑے لنڈن نیو یارک میں بڑے بڑے محل خرید رہا ہے وہ ہر غریب ملک کا یہی مسئلہ پڑا ہوا ہے اور میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تباہی کا سبب کیا ہوتا ہے اور یہ ہماری سامنے ہیں اور برطانیہ جو ذرا بیٹھے ہوا ہیں ذرا پوچھیں کہ وہاں پاکستانی ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی بڑی تکڑی برطانیہ میں امریکہ میں یورپ میں ہماری تکڑی پاکستانی کمیونٹی ہے پوچھیں تو صحیح ان سے کہ کیوں وہ نکلتے ہیں ہمارے لیے کیوں وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ انصاف کیا ہوتا ہے انہوں نے ان معاشروں کے در انصاف دیکھا ہوا ہے اور ان کو پتہ ہے بچارے زیادہ تر تو یہاں سے بھاگتے ہیں اس لیے ہیں کہ یہ انصاف ہی نہیں ہے لوگ آپ کسی کے زمین پر قبضہ کر لیں وہ بچارہ ٹکرے کھاتا رہے گا اگر طاقتور سامنے کھڑا ہو گیا کیوں نہیں ہے برطانیہ میں قبضہ گروپ پوچھے نا برطانیہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ کبھی کوئی تصور ہے کہ قبضہ گروپ آ سکتا ہے یورپ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ امریکہ میں کیوں نہیں ہے قبضہ گروپ یہ تو صرف وہ بنانہ ریپبلک میں ہوتے ہیں بنانہ ریپبلک کا مطلب ہوتا ہے کہ جس جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا جس قوم کے اندر یہ جب طاقت کی حکمرانی یعنی جنگل کا قانون ہوتا ہے تو وہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں دوسری چیز کیا نظر آ رہی ہے دوسری چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر امر بالمعروف نہیں ہے اللہ کا حکم ہے اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف جہاد کرو یہ ایک برطانیہ میں پوچھے لوگوں سے آپ کے جو یہ نکلتے ہیں پاکستانی برطانیہ میں یہ جو ایونس فیلڈ کے بعد پبلک نکلتی ہے یہ ہم نہیں نکالتے ان کو برطانیوں میں پتہ ہے کہ ان کی قوم اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے جررت نہیں ہوتی کسی میں برا کام کرنے کے لیے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے قوم جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امر بالمعروف کی وجہ سے ایک قوم کے اندر اخلاقیات کو اوپر لے کے آتی ہے تو یہ تو ساری قوم کے سامنے اخلاقیات کا قتل ہو رہا ہے کہ ایک مفرور حاضر بیٹھ کے تو ملک کے فیصلے کر رہا ہے تو اس کا مطلب برائی میں بری چیز کیا ہے پھر چوری کیوں کیوں بری ہے کیوں میں کرپشن نہ کروں میں کیوں لوگوں کو قتل نہ کروں جب جب یہ ایک معاشرہ اس کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں اس میں کون محنت کر کے محنت کر کے پہلے پڑے لکھے پھر ہر روز صبح سے لے کے شام تک کام کرے اپنے بچوں سے دور ہو کون اتی محنت کرے چوری کرے اور پیسہ بنا لے تو معاشرے کیوں کامیاب ہوتے ہیں کیوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں عمر بالمعروف قائم کیا عدل اور انصاف قائم کیا اور اس کی وجہ سے وہاں خوشحالی آئی تو آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں قوم کو کیا پیغام جا رہا ہے کہ جناب وہ آدمی جو کنوکٹ ہوا ہوا ہے ڈیٹ سال جی ای ٹی بنی سپریم کورٹ کے فائیو میمبر بینٹ اس سے زیادہ تو کوئی بڑی ادالت تھی اس نے اس کو بتا سزائی آفتہ کرا دیا ہے اور وہ جا کے آج اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کر رہے ہیں یہ علمیاں جو اس ملک سے یہ مجھے بتائیں ایک سیولائز ملک ایک مجھے بتائیں کہ جو ملک ترقی آفتہ ہے جدہ خوشحالی ہے مجھے ایک ملک بتائیں جترہ اس طرح چیز کی چیز تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا سو اخلاقی قتل ہو رہا ہے اس ملک کا یہ جو چوروں کو ان ہینڈلرز دیں جب سے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے انہوں نے سوائے اپنی چوری اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے ان کی صرف ایک اچھیب منٹ ہے کہ انہوں نے گیارہ سو عرب روپے کا جو قوم کا پیسہ چوری ہوا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ سارے وہ سارا کیسز ختم کروا رہے ہیں یعنی چوری حضم کر رہے ہیں باقی انہوں نے ملک کا بیڑا غر کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے معاشرہ تباہ کر دیا ہے انہوں نے کہاں چھ پسند گروتھ ریٹ اور آج علاق دیکھیں روزگار تب کیا تھا اور آج دیکھیں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں انڈسٹری گروتھ ریٹ نیچے آ رہی ہے کسان سڑکوں کے اوپر ہیں وہ بچارے جو جس طرح کی مہنگائی کیا کسانوں کا حال دیکھیں کیا آج تو ساری جگہ دیکھیں کہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے ایکسپورٹس گر رہی ہیں ریمیٹرنسز جو بیٹھتے تھے بیرونی ملک پاکستانی وہ کام ہو رہی ہیں ڈالر کام آ رہے ہیں کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ جدر نواز شریف لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھا ہے جدر یہ فیصلے ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے کدھر سے پیسہ آیا اس کے پاس کوئی ایک رسید بتائیے اس نے کہ کدھر سے پیسہ آیا کبھی کتری خط آ جاتا تھا کبھی کلیبری فونٹ آ جاتی تھی ان کے پاس ایک رسید نہیں ہے یہاں سے چوری کر کے پیسہ بار گیا اور وہاں شان و شوکت میں رہ رہا اور ملک کے فیصلے کر رہا ہے یہ قومیں یاد رکھیں ایٹم بوم برداشت کر سکتی ہے قوم جپین کے اوپر دو ایٹم بوم گر گئے تھے جرمنی سیکنڈ ورل وار میں ایک بلڈنگ کھڑی نہیں تھی وہ دس دس سالہ میں قومیں کھڑی ہو گئی کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے ختم نہیں کر سکتے جو اخلاقی جب ایک قوم اس کی اخلاقیات تباہ ہوتی ہے آپ جدر مرضی دنیا میں بھاگتے پھریں ہاتھ لے کے کہ جیدر پیسے دے اور ادھر پیسے دے کرزے دے یا ایڈ لے لوگوں کے گھٹے گھٹے پکڑے اور یہ پکڑے ہیں تیس سال سے دو خاندان حکومت میں ہیں یہ سب جو گورا رنگ آتا تو اس کے پیر میں گھر جاتے ہیں ہر جگہ جا کے پیسے بانگتے ہیں کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں مجبور کس نے کیا ہے یہ دو خاندان تو تیس سال سے اقتدار میں ہیں اور یہ جا کے لوگوں سے پیسے مانگتے رہے تو کیا کب اگر اس سے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگنے سے ملک کھڑا ہو جاتا تو تیس سال سے تو یہ کر رہے ہیں وہ ملک کھڑا ہوتا ہے پہلے تو اس کی اخلاقیات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اٹھائی تھی عمر بالمعروف اور سات عدل اور انصاف انصاف لوگوں کو آزاد کرتا ہے لوگوں کو حقوق دیتا ہے یہ حرکتیں نہیں ہوتی جو عظم سواتی سے ہوئی یا میرا قتل ہو اور میں اف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکتا کیونکہ انصاف کا مطلب ہے سب قانون کے نیچے ایک برابر وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں اور وہ یہ لوگ کبھی نہیں آنے دیں گے کیونکہ انہوں نے چوری کرنی ہوتی ہے یہ تو کبھی انصاف چاہیں گے نہیں ہو سو انہوں نے اخلاقیات قائم کی عمر بالمعروف قائم کیا اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا اور تیسری چیز جو بھی کیونکہ میں دنیا میں دیکھا ہوا ہے جو کامیاب ملک ہے جو خوشحال ملک ہے ان کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں ان کی جو ادارے ہیں مضبوط اداروں کے اوپر مضبوط ملک بنتا ہے اب یہ جو کر رہے ہیں یہ جو اب لندن میں ہو رہا ہے تماشا یہ ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا یہ نواز شریف نے آج تک زندگی میں میرٹ کے اوپر ایک کام نہیں اس کو میرٹ کا بتنا بھی نہیں پتا یا اس کو رشتدار نظر آ جاتے ہیں یا وہ ہمیشہ وہ لوگ اوپر لے کے آتا ہے جو اس کے فائدے میں ہیں ملک کے فائدے میں نہیں ہیں پنجاب پولیس ترانوے کے اندر لہور ہائی کورٹ رپورٹ مانتا ہے آئی جی عباس خان سے کہ کیوں پنجاب پولیس کی اتنے برے حال ہے کیوں اتنی زیادہ کرپشن ہے یہ ترانوے کی بات ہے آئی جی عباس خان جا کے لہور ہائی کورٹ پر ایک رپورٹ لکھ دیتا ہے اس رپورٹ کے اندر دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں نمبر ون یہ کہتا ہے کہ پیسے لے کے پولیس والوں کو بھرتی کیا گیا یہ نواز شریف تھے اور شباز شریف تھے نمبر دو چیز وہ کہتا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھرتی کیے جو مجرم تھے مجرموں کو پولیس میں بھرتی کیا گیا تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پنجاب پولیس ہے کہ ٹھیک آپ نہیں کر رہی تو کون زیمدار ہے دوسرا عدلیہ یہ مضبوط عدار ہے عدلیہ کے اندر جب بھی انہوں نے ججز کے اوپر آج سے تیس سال سے ان کو رشوتیں دینے شروع کی ججز کو انہوں نے خریدنے کی کوشش کی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسس سجاد علی شاہ انہوں نے ڈنڈے سے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے اس کو بگایا پھر شباز شریف بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ کے ذر جج خریدے اس نے یہ سجاد علی شاہ کی کتاب میں لکھا ہوا سب کچھ جو کہ ایک بڑا ایماندار اور ایک دیانتدار چیف جسٹس تھا اس چیف جسٹس سے جو انہوں نے کیا صرف اس لیے کہ وہ کنٹرول میں نہیں تھا تو وہ سجاد علی شاہ سے اس لیے نہیں انہوں نے یہ کیا کہ وہ ملک کے لیے بڑا تھا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا اور انہوں نے وہ جو عدلیہ سے کیا اور کرتے گئے ہیں یہ ان کی تاریخ ہے جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی بے رزیر کو تین سال نہیں پانچ سال سزاد ہو ریکارڈنگ ہے ان کی ان کی تاریخ یہ ہے تو یہ اگر عدلیہ کو بھی نہیں چلنے دیتے ہیں پولیس کا انہوں نے بڑا گھر کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ جو موضوع دا الیکشن کمیشن ہے یہ ان کا گھر کا نوکر ہے اس الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ مل کے ای وی ایم مشینز ریاں نے دی اب میں دو سال سے کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں ای وی ایم مشینز آئیں ٹیکنالوجی آئے الیکشن پروسس میں دوزار پندرہ کی جو جو کمیشن بیٹھی تھی دانگلی کے اوپر ان کی آج آپ کوئی ریزال پڑھے نوے فیصد جو دانگلی ہوتی ہے وہ ای وی ایم مشینز سے ختم ہو سکتی ہے دو سال میں کوشش کرتا رہا یہ نون لیگ الیکشن کمیشن میں مل کے اور ان کے ہینڈلرز دیں جو کہ انجنئر کرنا چاہتے ہیں بعد میں الیکشن انہوں نے آنے نہیں دین مشینز اسے مجھے ذاتی کیا فائدہ تھا فائدہ چوروں کو تھا فائدہ ہینڈلرز کو تھا نقصان ملک کو تھا صاف اور شفاف الیکشن اگر ہوتے ہیں تو ملک کی جمہوریت آگے بڑھتی ہے انہوں نے روکا اور پھر میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سیلیکشن ٹھیک کرے گا مجھے یہ بتائیں کہ شجاہ شجاہ نواز جنرل آصف نواز کا بیٹا اس کی کتاب پڑھ لیں وہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اس نے جنرل آصف نواز کو مری کے گورنر ہاؤس میں بی ایم ڈبلی او رشوت دینے کی کوشش کی یہ انیس سو بیانوے کی بات کر رہا ہوں آج سے تیس سال پہلے یہ شروع سے ہی لگے ہوئے تھے کہ یا خرید ہو تو یا ڈرا ہو اگر سجاد علی شاہ خریدا نہیں جا سکتا تو ڈنڈے سے اس کو بجو اگر یہ یہ جو آرمی چیف آرمی چیف ہمیں اپنا چاہیے کہ کیونکہ ہم نے چوری کرنی ہے اور ہم کٹرول سرد کچھ تو کٹرول کر بیٹھے ہیں سارے دارے تو نیچے ہیں لیکن آرمی نہیں کٹرول ہو رہی تو اسی اپنے آرمی چیف اس کو رشوت دینے کی کوشش کی تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آگیا ہے جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا یہ بالکل نہیں کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی میں کہتا ہوں جو میرٹ پر آرمی چیف ہے اس کو بنا چاہیے لیکن مجھے پتہ کہ نواز شریف نہیں بن نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا اس کی چوری کیسے بچے گی یہ وہ لوگ ہیں زرداری اور نواز شریف پہلے انہوں نے ملک کی تباہی کی چوری کر کے کرپشن کر کے اس ملک کو نقصان پچھایا جو ملک کا پیسہ ہمارا ہسپتالوں پہ سکولوں پہ سڑکوں پہ وہ خرچ ہونا تھا وہ پیسہ ہے انہوں نے نکال کے ملک سے باہر لے گئے ڈالرز لے کے ملک کو باہر جئے جو شباہ شریف کا ٹی ٹی کا کیا کیس ہے ان کی گاڑی جاتی تھی نوٹ بھر کے ادھر جا کے وہ ہنڈی حوالے سے ان کو ڈالرز لے خریدتے تھے اور ملک سے باہر بجوار دیتے تھے تو یہ ساروں نے ملکے تیس سال سے پیسہ باہر بجوار رہے ہیں ان کے پاس تو بھی یہ تو سامنے آئی ہے نا میفیر کی پارٹمنٹس ان کی تو وہاں پروپٹیز آف شور اکاؤنٹس میں کہتا ہوں یہ اتنا ان دونوں کے پاس پیسہ زرداری اور اس کے پاس کہ یہ ہمارا یہ جو ہمارا آئی ایم ایف ہمیں کرزے کی ضرورت نہ پڑے ان کا پیسہ واپس آ جائے تو ان کی پہلے تو وہ لقصان کیا اب دوسرا لقصان کہ اب اس پیسے کو بچانے کے لیے انہوں نے اس ملک کے اندر اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کر رہا ہے اب شباہ شریف نے کیا کیا ایف آئی اے کے اندر یہ پکڑا گیا سولہ عرب کی چوری تھی آتے ساتھ ہی اس نے جو ایف آئی اے میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مار گئے سارے ہارٹ اٹیک سے پھر وہ ڈاکٹرول زوان مار گیا اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کس طاقتوار کے خلاف کھڑی ہوگی تو یہ نہیں کہ یہ شباہ شریف بات جائے گیا ہے یہ باقی بھی سارے بات جائیں گے جو بڑا طاقتوار ڈاک ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا دارے کو اب کوئی بھی ایف آئی میں صرف ایف آئی کا کام ہوگا کہ امران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو یا کوئی ان کو تنگ کرو یا جو انہوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو ان کا بس یہ کام رہ جائے گا اس ملک میں جو وائٹ کالر کائم ہے جو طاقتوار ہے اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے نیب کے اوپر بھی اپنا ہاتھ نہیں بٹھا دیا وہ اس لیے نہیں کہ وہ وہ ملکی بہتری کے لیے وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا اور جو انہوں نے اسیمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں کیونکہ زیادہ پیسہ لقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے جب پرائم منسٹر منسٹرز چوری کرتے ہیں اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے اور وہ پھر ان کو مجبور ہے ملک سے باہر پیسہ بیجنا پڑتا ہے تو پیسہ باہر بیج دیا جب پیسہ باہر بیجتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں ڈالر کام ہو جاتے ہیں تو یہ ڈالر غریب بیرونے ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک شکتے ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے اسی لیے یہ پاکستان نہیں یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے ہر غریب ملک میں آج یہی ڈراما ہو رہا ہے ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے جب ان کو نہ پکڑ سکے باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑ سکے ملک تباہ ہو جاتا ہے ملک مکروز ہو جاتا ہے اور پھر جو صحافی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے چھے مہنے کے اندر اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے چھے مہنے میں کیا ہے ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائی پیش کرنے کے لیے مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے لفافے جو ہیں لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے ہیں قوم تو خیر ان کو جانتی ہے میڈیا ہاؤزز ہمیں پتا ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں لیکن کوئی بازمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا اور جو بازمیر صحافیوں سے ان کے دور میں چھے مینے میں ہوا ہے یا ضمیر جیسا آدمی قوم اس کو جانتی ہے چالیس سال سے تیس سال سے اس سے جو انہوں نے کیا ہے یہ جو ابراہیم ریاض ہے وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو اس سے جو کیا ہے جو سمی ابراہیم جیسے یہ اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے حلام حسین تقریباً اسی سال کا ہونے لگا اس کو پگردے جیل میں ڈال دیا اور پھر جو ارشد شریف سے سابر شاکر وہ ملک سے باہر گیا ہو ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق پہ ہیں ہمیں یعنی کون اسے ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اسے یہ اس کو سزا ملی ہے اس کی ایک سزا ہے کہ ان جوروں کو ان ہینڈلرز کو جتنا وہ بے نکاب کرتا جا رہا تھا وہ اپنی جان خطرے میں ڈال رہا تھا اور انہوں نے اس سارے صحافیوں کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں یہ ارشد شریف سے ہم نے کیا ہے تو یہ تمہارے سے بھی یہ ہوگا خوف کے اوپر مافیا فانکشن کرتا ہے جو مافیاز ہیں یہ خوف پھلا کے یہ لوگوں کو غلام بنا کے خوف کے بت کے سامنے جھکا کے یہ لوگوں کے پر حکومت کرتے ہیں اور جو میری حقیقی ازادی کی تحریک ہے وہ یہ خوف توڑنا ہے قوم کا یہ سوچا انہوں نے یہ تھا کہ جو گولیاں لگی ہیں میں بچ کیا ہوں تو اب میں ڈر جاؤں گا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں انہوں نے یہ سوچا تھا آزم سواتی سے جو انہوں نے کیا کہ آزم سواتی کو پہلے انہوں نے جو اسے تشدد کیا ننگا کر کے انہوں نے کہا وہ 75 سال کا آدمی ہے شرم میں چپ کر کے بیٹھ سے گا گھر میں وہ نہیں بیٹھا پھر یعنی کسی دنیا کے ملک میں میں غلازت کی یہ انتہا نہیں دیکھی کہ اس کی ویڈیو دے دی اس کی بیوی کو پچا دی انمیاں بیوی کی ویڈیو میں نے کسی یعنی میں مغربی معاشرہ اندر سے جانتا ہوں وہاں کو تصور نہیں کر سکتا اس چیز کا اور آزم سواتی کو انہوں نے کہا کہ اب تو وہ شرم سے چپ کر کے بیٹھ جائے گا میں سلام کرتا ہوں آزم سواتی کو کہ وہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ وہ اوروں کو بچانا چاہتا ہے وہ قوم کو بچانا چاہتا ہے کہ یہ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے یہ یہ جو چور اور ڈاکو اور یہ قاتل اور ان کے ہینڈلرز وہ کھڑا ہو گیا سامنے اور آج قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے آزم سواتی کے ساتھ اور یہ اس قوم نے اب کھڑے ہو جانا ہے اور جو آج کمالیا میں بھی لوگ ہیں اور گجرات میں میں سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بھیڑ بکریوں کی طرح اگر ہم رہیں گے اللہ ایسے ہی رکھے گا وہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی یہ ہم نے حالت بدلنی ہے یہ جو مارچ ہے یہ ساروں کو اس لیے آپ نے شرکت کرنی ہے یہ میرے لیے نہیں کرنی یہ آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کرنی ہے یہ آپ نے کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے آپ نے اگر خوددار قوم بن کے رہنا ہے جو ہرے پاسپورٹ کو دنیا میں عزت ہو بجائے علیدہ لائن میں کھڑے کر کے ہمارے سے برا بھلا کہا جائے اگر آپ نے عزت کروانی ہے آپ کو اپنی حقوق کے لیے اپنی آزادی کے لیے آپ کو جد و جد کرنی پڑے گی اور میں تو قوم کا مشکور ہوں کہ جس طرح قوم نکلی ہے اور جس طرح ہر قسم کی جو انہوں نے دھمکیوں کے بغیر قوم نکلتی آئی ہے میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا لیکن میں پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قوم کے پاس کبھی کبھی موقع آتا ہے کہ وہ اپنی تقدیر بدل سکے یہ وہ موقع آگیا ہے قوم میں شعور آگیا ہے سوشل میڈیا ہمارے نوجوانوں کے اندر شعور آگیا ہے وہ شعور تھا تو وہ دو نوجوان موظم شہید اور اس کے بعد جو ابتسام ہے یعنی میں اس لڑکے پہ حران ہوں کہ اس نے بندوں پکڑی ہوئی ہے اور اس نے پھر بھی جا کے پکڑا اس کو یہ جاگی ہوئی قوم ہے کبھی آپ نے یہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں ہے یہ جو آپ کو خوف بھلایا جا رہا ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے آپ نے قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اللہ میں ایمان رکھو مجھے دیکھو مجزہ کے میں بچا ہوں کیونکہ اللہ کی ہاتھ میں زندگی موت ہے اگروں نے تو پوری کوشش کر لی تھی مجھے مارنے کی انہوں نے تو پورا ٹرپ کر دیا تھا ایک سے ایک ادھر اور دوسرا آگے ایک سے بچا تو دوسرے نے مار دینا تھا انہوں نے تو تیاری پوری تھی لیکن اللہ جس کو بچاتا ہے کوئی نیوز کو لے جا سکتا اور اللہ نے میں یہ سمجھتا ہوں میرا ایمان ہے کہ بچائے اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے میری ایک مشن ہے اس ملک میں قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے تحریک انصاف انصاف کی تحریک میرا یہ ایمان ہے کہ اس نے مجھے اس مشن کے اوپر پورا لے کے جانا ہے اور ان کا مافیاز کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ جو ڈراما ساری قوم کی توہین ہو رہی ہے کہ مفرور ایک سزائے آفتہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے اور وہ وہ اس پوزیشن کا فیصلہ کر رہا ہے جو کہ اس ملک میں سب سے امپورٹن پوزیشن ہے اس لیے آپ سب سب کو میں پھر آج آپ کا شکریہ دا بھی کرتا ہوں آپ جس تعداد میں نکلیں اور انشاءاللہ سب نے تیاری کرنی آئیں پنڈی میں میں آپ سب سے ملاقات کروں گا اور اس کے بعد پھر آگے ہم بڑھیں گے پاکستان زندہ بات